السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی فیملی پر آپ کے گھرانے پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و الفات کے مطابق خوب رحمتیں نازل فرمائے رب ذوالجلال آپ کو صدا اپنی چاہت نصیب کرے کشادہ رزق دے ہر نیا دن صاحب کا دن سے اچھا خیر و برکت والا ہو اللہ پاک آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین سمہ آمین ضرور کہہ دیا کریں ہو سکتا آپ کی آمین اور سمہ آمین سے ہم سب کا بھی بھلا ہو جائے آمین ایک اور بہت ہی پیاری سی مہندی کی ویڈیو کے ساتھ مہندی ڈیزائنز فور ہینڈ فرنڈ سائٹ بیک سائٹ فنگر ڈیزائنز کلائی اور ہتیلی کے ڈیزائن بچیوں کو مہندی ڈیزائن سپیشلی اید پر بہت ہی زیادہ ضروری لگوانے ہوتے ہیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں ہر کوئی چاہتا ہے اس کے ہاتھوں پر مہندی خوبصورت اور پیاری سی لگی ہوئی ہو ڈیزائننگ زبردست ہو کمال کی ہو اور مہندی کا کلر بھی خوب اچھے سے آئے تو اس کے لئے آج کل مارکٹ میں مہندی کی کون آئی ہوئی ہے مہندی میں ایک آرک آیا ہوا ہے جسے انجیکشن کے ذریعے بھی لگایا جاتا ہے یعنی سوری انجیکشن سے مراد وہ انجیکشن جو کہ نیڈل جس کی کٹی ہوئی ہوتی ہے اس میں وہ لیکورڈ ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ انجیکشن کون کی طرح چلایا جاتا ہے اور اس سے پھر بڑی تیزی کے ساتھ مہارت کے ساتھ بڑے اچھے سے آرک سے مہندی لگائی جاتی ہے اپنے ہاتھوں پر لگائیں یا کلائی پر لگائیں یا بیک سائیڈ فرنڈ سائیڈ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں جب بھی آپ ارک لگائیں یا مہندی لگائیں چیک کر لیں کیونکہ اکثر ہماری بچیوں کو الرجک کر جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ فاس قسم کے کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کلر فوراں ہی دو تین منٹ میں آ جاتا ہے تو بیسٹ یہی آپ چیک کریں پھر اس کے بعد واش کر کر چیک کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ جلن چوبن یا لرجک تو نہیں کر رہی کیونکہ یہ ایکسپائر ہو یا نہ ہو بعض اوقات کچھ بچیوں کو یہ جلد اتنی حساس ہوتی ہے مہندی کی رسومات میں میں نے اکثر دیکھا کچھ بچیوں کے ساتھ یہ ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے میں پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں فنکشن کا موقع ہوتا ہے فیملی میں تھوڑی سی پریشانی کا سبب بننے سے بہتر ہے آپ مہندی کو چیک کروالیا کریں کیونکہ اکثر پولرز میں بھی ایسا ایشو بنتا ہے مہندی وہ لگا دیتی ہے جب ہم گھر آ کر واش کرتے ہیں تو ہاتھ سنسون ہونے لگ جاتے ہیں یا پھر ان میں چوبن ہوتی ہے یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہاتھ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے تو آپ فوراں یا تو الویرہ کا جل فوری لگائیں اور رابطہ کریں ڈاکٹر سے اگر آپ کو زیادہ پریشان نہیں ورنہ تو آپ ایزیلی گھر میں ہی ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ بعض اوقات کچھ بچیوں کو یہ ہوتا ہے پھر کچھ ٹائم بعد ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زیادہ مسئلہ ہو تو میں تو آپ کو سپیشلی یہی کہوں گی کہ الرجک کی وجہ سے کسی بھی ڈاکٹر سے فوراں رابطہ کر لیں اور کوشی ضرور کریں چیک کریں سپیشلی برائیڈرز کے لیے کیئر ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے سپیشل ڈے ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں ہماری فیملی میں کسی کو بھی کچھ نہ ہو آمین اور اسی طرح اپنے پیاروں میں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اس طرح کی ویڈیو جو ہیلپ فول ہوتی ہیں سپیشلی جن میں ٹیپس بھی ہوتی ہیں دعائیں بھی ہوتی ہیں دعاوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے میرا مقصد یہ نہیں کہ میری دعا میری مطلب ویڈیو کو زیادہ ٹائم دو یا وائرل کرو لیکن اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے جو دعا مانگی ہے وہ جب کوئی اور سنے گا ہو سکتا اس کی آمین سے آپ سب کا بھی بھلا ہو جائے اور ہم سب کا بھی بھلا ہو جائے آمین تو اسی لیے یہ انفرمیشن ویڈیوز ہوتی ہیں ڈیزائنز ہوتی ہیں آئیڈیاز ہوتی ہیں گھر بیٹھی بچیوں کو ہم اس لیے ڈیزائننگ دکھاتے ہیں وہ ان کو فولو کرتی ہیں ان کو دیکھتی ہیں پھر اپنے ایکسپرٹ کو دکھاتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ڈیزائن لگا دو پھر کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈیزائن ہماری مرضی کا نہیں لگایا تو ہمیشہ کوشش کیا کریں ڈیزائن جو آپ کو بیس لگے وہی لگوائیں اسی کا سکرین شوٹ رکھ لیں